بڑھ مارنگ سٹوڈنٹس آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر 6 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے پنچائت پنچائت سبق کے مصنف کا نام منشی پریمچند ہے منشی پریمچند کا شمار اردو کے اولین افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے ان کے افثانوں کے بہت سے مجموعیں ہیں پنچائت سبق جو ہے یہ بھی ان کے کسی مشہور افثانہ میں سے لیا گیا ہے سبق پنچائت کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس میں دو دوستوں کی کہانی بیان کی گئی ہے ایک کا نام الگو ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ جمن شیخ ہے یہ دونوں دوست بہت گہرے دوست ہوتے ہیں جب ایک گاؤں سے باہر جاتا تو دوسرے دوست پر اپنے گھر بار کی تمام طرح ذمہ داری سوم کر جاتا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمن شیخ کی بوڑی کالا جو ہے وہ جمن شیخ کے خلاف جو ہے وہ پنچائت بلواتی ہے اور پنچ جو ہے اس میں الگو چوہدری کو چنتی ہے اور الگو چوہدری جو ہے وہ جمن شیخ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اور جمن شیخ جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ اس کا جگری دوست جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اس دن سے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جمن جو ہے وہ الگو چوہدری سے اپنے دوست سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور جلد ہی اس کے ہاتھ جو ہے بدلہ لینے کا موقع بھی لگ جاتا ہے ایسے ہی کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ الگو چوہدری جو ہے وہ میلے میں سے بیلوں کی جو ہے وہ جوڑی خرید کے لاتا ہے اور جو بیل ہے کوئی موٹے تازے ہوتے ہیں اور ایک بیل جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد مر جاتا ہے تو جمن شیخ جو ہے وہ جمن شیخ جو ہے اسی تاک میں ہوتا ہے کہ الگو چوہدری سے بدلہ لیا جائے اور جب ایک دوسرا بیل جو ہوتا ہے وہ جمن شیخ جو الگو چوہدری جو ہوتا ہے وہ سیٹ سمجھو کو بیچ دیتا ہے اور ایک ماہ کے بعد پیسے لینے کا وعدہ ہوتا ہے لیکن سیٹ سمجھو جو ہے وہ ہر طرح سے بیل کے ساتھ جو ہے اس سے خوب کام لیتا لیکن اس کو نہ کھانے کو دیتا نہ اس کو جو ہے آرام کراتا اور بس اس سے کام 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 ہی کرواتا تو یہ جو پنچائت کا فیصلہ ہے یہ الگو چوہدری جو ہے وہ لے کے جاتا ہے پنچائت بلواتا ہے سمجھو سیٹ کے خلاف اور اس پنچائت میں پنچ جو ہیں وہ جمن شیخ کو مقرر کیا جاتا ہے اور جمن شیخ نے یہ سوچتا ہے کہ جس طرح سے اس نے الگو چوہدری نے میرے خلاف فیصلہ دیا میں بھی اس کے خلاف فیصلہ دوں گا لیکن یہاں پر حالات و واقعات کچھ اور نکلتے ہیں یہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ الگو چوہدری کے ساتھ اور اس کے بیل کے ساتھ سیٹ سمجھو کی طرف سے زیادتی کی جاتی ہے پھر جب جمن شیخ جو ہے وہ پنچ مقرر ہوتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ الگو چوہدری کے حق میں کرتا ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب وہ بیٹھا ہے مسند کی کرسی پر تو یہاں پر کوئی کسی کا دوست نہیں اور کوئی کسی کا دشمن نہیں وہ صرف حق اور سچ کا فیصلہ دیتا ہے اور وہ فیصلہ الگو چوہدری کے حق میں جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں دوست جو ہیں دوبارہ سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور ان کی دوستی کا جو مرجھایا ہوا درخت تھا مرجھایا ہوا پودا تھا وہ دوبارہ سے ہرابرہ ہو جاتا ہے دونوں دوست ایک دوسرے کو گل ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مافی مانگتے ہیں پیارے بچو یہ تو سبق پنچائت کی کہانی ہے جس کو آپ نے دھیان سے سنا پیارے بچو جب آپ اس کا بغور متعلیہ کرو گے تو آپ جان پاؤ گے کہ کس طرح سے دونوں دوست جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور پھر وقت گزرنے کے بعد کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ابھی ہم جو ہیں اس سبق کی جو تمام مشکی سوالات ہیں وہ کریں گے سبق کو پیشے نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پور کریں جممن شیخ اور الگو چہدری میں بڑا ڈیش تھا یارانہ جممن جب حج کرنے گئے تھے تو ڈیش الگو کو سوم گئے تھے اپنا گھر ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے پرانی وزا کے شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ کائل تھے تازیانے جممن نے وادیو عید کے ڈیش دکھا کر خالا امہ سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی سبز باغ خالا جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی مرنے کی بوڑی خالا نے اپنی دانیست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گریہ زاری جممن شیخ کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا عظیم الشان دوستی کا ڈیش درک پھر سے ہرا ہو گیا مرجھایا ہوا الگو جب کبھی باہر جاتے تو جممن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے درست الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے غلط الگو کی ایک بوڑی بیوہ خالا تھی غلط جممن کی تھی کئی دن تک بوڑی خالا لکڑی لیے آس پاس کے گھون کے چکر لگاتی رہی درست جممن نے بڑیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا غلط شیخ جممن اپنی خالا کو ماں کے برابر سمجھتے تھے غلط الگو قانونی آدمی نہیں تھے غلط ایک ایک سوال جممن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا درست پنچائت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مر گیا غلط سمجھو سیٹ منڈی سے تیل نمک لات کر لاتے اور گوھن میں بیچتے تھے درست رامدھن نے پہلا نام جممن کا سنات تو کلیجہ دھک سے ہو گیا غلط شیخ جممن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا غلط پیارے بچوں یہ تو تھے سبق پنچائت کے تمام مشکی سوالات اسے آپ بڑے دھیان سے اپنی کوپیس پر لکھئے گا اور یاد کیجئے گا شکریہ